نمسکار بہت سواگت ہے آپ سبی کا ہم بات کرنے جا رہے ہیں او بی سی آر اکشن کے بارے میں اتر پردیش میں جو چناؤ ہونے جا رہا ہے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ او بی سی آر اکشن جو تھا ختم کر دیا گیا ہے نکاہ چناؤ میں او بی سی آر اکشن کو ختم کر دیا گیا ہے یعنی اب جو او بی سی کے لوگ تھے وہ جنرل کٹیگری میں مانے جائیں گے مسلمانوں کی بات کروں تو مسلمان پہلے سے ہی ساماجی گروپ سے آرتھی گروپ سے پچھڑا تھا اس کے لیے وہی ذمہ دار ہے کیونکہ وہ شکشہ میں کتنا پیچھے ہے آپ جانتے ہیں مسلمان شکشہ سے دور بھاگتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ حصے داری لیکن اسے راجنیتی میں حصے داری نہیں ملے گی کیونکہ او بی سی مسلمانوں کا آر اکشن ختم کر دیا گیا ہے پارشت بننے چلے تھے چناؤ لڑنے والے تھے میر بننے کا خواب دیکھ رہے تھے لیکن مسلمانوں کا سپنا چکنا چور ہو گیا ہے آج کیونکہ ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سناتے ہوئے نکاح چناؤ میں او بی سی آر اکشن کو ختم کر دیا ہے یعنی جو سیٹیں تھیں وہ سامان جنرل مانی جائیں گی جنرل کٹیگری کی مانی جائیں گی آپ سوچئے کیا ہوگا مسلمانوں کا کیا ہوگا کیونکہ مسلمانوں میں دو کٹیگری ہے ایک تو اشرفی مسلمان اور دوسرے پسماندہ مسلمان پسماندہ مسلمانوں کی حالت بہت زیادہ دینی ہے سچر کمیٹی کی ریپورٹ کئی بار اس کا خلاصہ کر چکی ہے اس پر پرکاش ڈال چکی ہے اس کو اجاگر کر چکی ہے لیکن مسلمان کی جو حالت ہے وہ دینیے بنی ہوئی ہے اس پر کوئی بھی پرگتی نہیں ہوئی ہے وہ چاہتا ہے کہ میں او بیسی بن جاؤں وہ چاہتا ہے کہ میں لیڈر بن جاؤں میں لوگ سبھا جاؤں رات سبھا جاؤں میر بنوں پارشت بنوں لیکن راجنیتی میں اس کی بھاگیداری ختم ہو رہی ہے کئی گاؤں میں بھی ایسی ریپورٹیں آئی ہیں جہاں پر او بیسی سیٹوں کو سامان بنایا گیا پردھانی کے چناؤں میں اور اب نکاہ چناؤں میں بھی وہ چناؤں نہیں لڑ پائے گا وہ کاؤنسلر کا چناؤں نہیں لڑ پائے گا وہ میر نہیں بن پائے گا بات کروں پسمندہ مسلمانوں کی تو آپ جان لیجئے پسمندہ مسلمانوں میں جو جاتیاں آتی ہیں جو او بیسی مسلمان ہیں ان کی بات کروں تو خاص طور سے دھوبی میواتی فقیر روئی دھنائی کا کار کرنے والے اور بنجارہ موچی جھلاہا ہمال حجام بڑھائی یہ وہ لوگ ہیں دیکھیں چھوٹی چھوٹے جو کام کرتے ہیں بڑھائی ہو اور دھوبی ہو میواتی ہو جلاہا ہو بنجارہ ہو موچی ہو یہاں بھی وہ لوگ ہیں جو بہت ان کی استدی جو ہے بہت نازک ہے آرتک استدی بہت زیادہ ان کی کمزور ہے آپ سوچئے لوگ سوچتے ہیں کہ مسلمان بہت آگے بڑھ گیا ہے اگر آپ گراؤن پر جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا مسلمانوں کی حالت کیا ہے مسلمانوں کو نوکری تک نہیں مل رہی ہے کیوں کیونکہ اس کے لیے وہ خود ذمہ دار ہے مسلمان گھر میں بیٹھ کر خواب دیکھتا ہے وہ سڑک پر اترنا نہیں چاہتا ہے وہ اپنے عدھکاروں کے لیے لڑنا نہیں چاہتا ہے اور اسی لیے جو خواب مسلمان دیکھ رہے تھے کہ وہ نکاہ چناؤں میں کاؤنسلر بنیں گے امیدوار بنیں گے میر کا چناؤں لڑیں گے لیکن اب ایسا ہوگا نہیں کیونکہ او بی سی مسلمانوں کا رکشن ختم کر دیا گیا ہے دیکھیں پسمندہ مسلمان پسمندہ مسلمان خاص طور سے بہت زیادہ پچھڑا ہوا ہے اور اشرفی مسلمان تو خوش ہے اسے کیا چاہیے وہ تو ابھی نیتہ ہے وہ تو بزنس مین ہے وہ بیو سائے کر رہا ہے وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں مہگی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے لیکن جو پسمندہ مسلمان ہے اس کا کیا ہوگا سوچئے اس کا ساماجک روپ سے آپ دیکھیں تو وہ اگدم پچھڑا ہوا ہے آرتھر روپ سے پہلے سے ہی پچھڑا ہوا ہے اب راجنیتگ روپ سے بھی وہ بے حدی پچھڑ چکا ہے دیکھیں یہ خبر اس لئے خاص ہے آپ کو کوئی جگانے نہیں آئے گا آپ تک کوئی خبر یہ پہنچانے نہیں آئے گا نیشنل دستک ہی وہ منچ ہے نیشنل دستک ہی وہ منچ ہے جو بڑی خبروں کو نہ صرف پہنچانے کا کام کرتا ہے بلکہ آپ کو جگاتا بھی ہے آپ کو جاگروپ بھی کرتا ہے اور کوئی بھی میڈیا سنسطان ایسا نہیں کرتا ہے یہاں تو صرف ہندو مسلمان کی باتیں ہوتی ہیں کہ کیسے ہندو مسلمان میں الچھا کر اپنی راجنیتگ روٹی سے کی جائے مندر بنانے کی بات ہوتی ہے مسجد بنانے کی بات ہوتی ہے بھگوہ پہ سیاست ہوتی ہے لیکن کوئی بھی اصلی مدنوں پر بات نہیں کرنا چاہتا ہے اصلیت تو یہ ہے نہ کوئی ادھکاروں کے لیے لڑنا چاہتا ہے نہ کوئی سڑک پر اترنا چاہتا ہے اور نہ ہی کوئی اپنے ادھکاروں کی رکشہ کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو سوچئے سوچئے جو لوگ خواب بن رہے تھے جو سپنے بن رہے تھے کہ چناب آ رہا ہے یوپی میں نکائے کا چناب آ رہا ہے یہ اس میں حصے داری لیں گے میئر بنیں گے کاؤنسلر بنیں گے اور اسی لیے سماج وادی پارٹی نے جو لکھا ہے وہ بہت ضروری ہے آپ کو جان لینا بی جے پی سرکار نے پچھڑوں کو دھوکہ دے دیا بی جے پی کی بابا صاحب بھی مراو امیٹ کر کے دیئے سمدھان کو ختم کرنے کی سازش ہے نکائے چناب میں پچھڑوں اور دلتوں کا حق مارنے کے لیے بی جے پی سرکار نے غلط طریقے سے آرکشن کیا ہے پہلے پچھڑوں کا ہو آرکشن پھر ہو چناب یہ سماج وادی پارٹی کے ٹوٹر ہینڈل سے یہ ٹوٹ کیا گیا ہے مسلمانوں صدر جاؤ مسلمانوں صدر جاؤ ابھی وقت ہے پڑھائی لکھائی پر دھیان دو اخلیش یادوں بہت زیادہ ناراض ہیں ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اخلیش یادوں بہت زیادہ ناراض ہیں یوگی سرکار پر لگاتار حملہور ہیں نہ صرف اخلیش یادوں بلکہ چندر شکھر آزاد جو ہیں بھیم آرمی کے چیف وہ بھی بہت زیادہ ناکش ہیں کانگریس پارٹی لگاتار حملہور ہے اخلیش یادوں نے ٹوٹ کر کے لکھا ہے کہ بی جے پی کی ہار میں او بی سی آرکشن کی جیت ہے او بی سی کی جیت ہے یہ اخلیش یادوں نے کہا ہے یعنی ایسی ایسٹی او بی سی مائنورٹیز کی وہ بات کر رہے ہیں اور سوچئے ایسی ایسٹی او بی سی مائنورٹیز کی جب بات کی اخلیش یادوں نے تو کیا ہوا ٹوٹر پر ٹرین چل گیا اور کہا گیا کہ سماجبادی پارٹی برامہڑ بی رو دی ہے کیا سماجبادی پارٹی برامہڑ بی رو دی ہے کیا جو دبے کچھ لے نچھلے لوگ ہیں کیا ان کی آواز اٹھانا غلط ہے سماجبادی پارٹی نے تو وہی کام کیا نا کہ ان لوگوں کی 80 فیصد جو آبادی ہے جو نیائے چاہتی ہے جو سمانتہ کا ادھکار کیلئے لڑائی لڑ رہی ہے ان کی آواز اٹھانا کہاں تک ویرو دی مانا جائے گا اخلیش یادوں آگے لکھتے ہیں کہ بی جے پی ہٹاؤ آرکشن بچاؤ دانے باٹ کر کھیت لوٹنے والوں سے بچیے آج آرکشن ویرو دی بی جے پی نکاح چناؤں میں او بی سی آرکشن کے وشے پر گھڑی آلی سانموتی دکھا رہی ہے آج بی جے پی نے پچھنوں کے آرکشن کا حق چھینہ ہے کل بی جے پی بابا صاحب دوارہ دیے گئے دلتوں کا آرکشن بھی چھین لے گی آرکشن کو بچانے کی لڑائی میں پچھنوں اور دلتوں سے سماج وادی پارٹی کا ساتھ دینے کی اپیل کی جا رہی ہے تو کیا آپ تیار ہیں تو کیا آپ لوگ تیار ہیں کیا مائنورٹیز تیار ہیں الپسنکر تیار ہے ایسٹی تیار ہے او بی سی تیار ہے کیا بہجن تیار ہے بہجنوں کے حق کی بات آئیے دیکھوں گا میں ضرور دیکھوں گا کہ آپ میں کتنی ہمت ہے کیا آپ سڑک پر اپنے عدیقاروں کے لئے لڑیں گے کیا اتریں گے کیونکہ آپ کا سپنا چور چور ہوا ہے آپ کے خواب کو چور چور کیا گیا ہے چکنا چور کیا گیا ہے اور یہی بات اکھلیش شادم نے لکھا ہے کی آرکشن کو بچانے کی لڑائی میں پچھڑوں اور دلتوں سے سپا کا ساتھ دینے کی اپیل لگاتار ہو رہی ہے یعنی پارٹیاں تو ساتھ دے رہی ہیں اب آپ کو گھر سے نکلنے کی ضرورت ہے اب دیکھتے ہیں آپ اپنے عدیقاروں کی رکشہ کیلئے کیا کرتے ہیں حالانکہ سماجباری پارٹی بی ایس پی تمام جو راجنیتک دل ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کی بی جے پی کی ہار میں آرکشن کی جیت ہے یعنی جو فیصلہ ہوا ہے کہیں نہ کہیں اس کا آپرٹیکش روپ سے سواغت دیکھیا جا رہا ہے اگر ایسا ہوا اگر ایسا ہوا تو 80 فیصد آبادی بھاری پڑے گی کیونکہ ایسی ایسٹی او بی سی مائنورٹیز جو ہے اس کی سنکھیاں بھاری ہے اور اس لیے لگاتار یہ نعرہ بھی دیا جا رہا ہے جس کی جتنی حصے داری جس کی جتنی جن سنکھیا اس کو اتنی حصے داری ملنی چاہیے اور یہ دھراتل پر کب اترے گا یہ سپنا ساکار کب ہوگا جب آپ اپنے ادھکاروں کی رکشہ کے لیے سڑک پر کود اتریں گے کیونکہ پارٹیاں تیار ہیں لوگوں کو تیار ہونے کی ضرورت ہے ہمارا ہی کارکرم آپ کو کیسا لگا کمنٹ ضرور کریے گا شکریہ نیشنل دستق کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستق کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستق کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں موسیقی